اس پر تو اسموند اسلوہ علیکم ناظرین جی کے نیوز پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم دوہزار اٹھرہ کے بعد زلبتگام میں تین دونگ کے دیکھنے کی خبریں محصل ہو رہی ہیں اور پچھلے کچھ مہینوں سے زلبتگام کے مختلف علاقوں سے تین دونگ کے موجود ہونے کی گوایاں مل رہی ہیں اور بندگام علاقے میں چار تیندوں کو ایک ہی جگہ پر پایا گیا ہے اور ان تیندوں کی وجہ سے مالی نقصان کی بھی خبریں آئی اگرچہ تیندوں کو دیکھنے کے بعد محکمہ وائلڈ لائف نے علاقے میں ایک جال بچھایا تاہم کوئی کامیابی ہاتھ نہ آئی اور مقامی لوگ خوف و حراس میں جی رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو ہے جس میں ایک تیندوے کو دن دہاڑے سڑک پر دیکھا گیا ہے لوگ کافی پریشان ہیں کیونکہ وائلڈ لائف دیپارٹمنٹ کی جانب سے وہاں پر ایک جال بچھایا لیکن پر اس تیندوے کو نہیں پکڑا گیا زلہ بڑھگاہ میں تیندوے کو کابو کرنے کے لئے محکمہ وائلڈ لائف کس طرح سے کروائی عمل میں لائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی موسیقی جب تک محکمہ والی لائف انتیندوں کو کابو کرے گی تب تک لوگ محکمی گائیڈ لائنز پر عمل کرے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھے